اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تازہ تصویر لیبنان سے آئی ہے جہاں حزباللہ کے ٹھکانے پر اسرائیل نے کئی مسائلیں دا گئی جس کے بعد پور بھی لیبنان آگ کے شولوں میں لپٹ گیا بتایا گیا کہ اسرائیل نے سب سے پہلے حزباللہ کے ہاتھیار کے ٹھکوں کو نشانہ بنایا جہاں دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹے آسمان چھونے رگی اس سے پہلے اسرائیل کے تیل عویب میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں ایک آدمی کی موت ہو گئی اور کئی مکانوں کو نقصان پہنچا اس عملے کے بعد بندے کی کاروائی ہوئی اور اسرائیل نے گازہ کے خان یونیس علاقے میں بڑا آپریشن چلا کر حماس کی کئی آتنکیوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اس بیچ سیز فائر کی کوششیں بھی جاری ہیں امیرکی ویدیش منتری انٹینی بلنکر نے تیل عویب میں اسرائیلی رکشا منتری سے ملاقات کی اور یدھ ویرام پر چرچہ کی لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میڈلیشٹ میں شانتھی کی باتیں بے سار ہوتی دیکھ رہی ہیں